اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ چوبیس مئی دوہزار چوبیس بروز جمعہ میں نام الرحمنی ازدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والکرنٹفیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضروا ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے توفان الاخصہ کا آغاز ہوئے آج دو سو اکتیسوہ دن ہے لیکن ابھی تک اسرائیلی آئی ڈی ایف کو ایک بھی کامیابی نہیں ملی ہے اپنے مقاصل میں بس جو بھی اس کے جہے حصے میں ہیں وہ عورتوں کے بچوں کی جہے تباہی و بربادی ہے پینتیس ہزار اب تو چھتیس ہزار ہونے کے ہیں اور اسی ہزار سزائج زخمی ہے لیکن اپنے ہوسٹیج کو وہ نہیں چھوڑا پا رہا نہ ہماس کے جہے وہ سمجھے کہ لڑائی کی قوت کو دیکھ کرش کر پا رہا اور کل اسے ایک کامیابی ملی ہے لیکن وہ کامیابی کی شکل میں ہے کہ تین ہوسٹیج کو وہ چھوڑا پایا لیکن مرد حالت تو یائر لابٹ کہہ بھی رہا ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا چلا جا رہا ہے جو وہاں کا پوزیشن لیڈر ہے ویسے ویسے ہمارے امیدہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ہوسٹیج کو واپس لا پائیں گے زندہ مردہ تو لا دے رہے ہو اس سے پہلے تین کو لائے تھے پھر ایک اور کو لائے چار اور آج تین کو لائے تو ساتھ ہو گئے لیکن زندہ نہیں لا پا رہے ہیں تو یہ جو ہے بہت بڑی ناکامی ہے اور اس کے بدلے میں تین مردہ لاشے لاتے ہیں اور تیس کے قریب فوجی مارے جاتے ہیں اور اس خصے میں یقین ہے کہ تین سو فلسطینیوں کو مار دیتے ہیں لیکن حاصل تو کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس لحاظ سے بدنامی کا تمغا ہے اور پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ظالم کون ہے ظالم کا ساتھ دینے والے کون ہیں معصوم کون ہیں مظلوم کون ہیں اور اپنے حقوق کے لئے کس قدر بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں وہ سمجھے کہ ظالموں کے خلاف ایک تاریخ حرکم کر رہے ہیں پوری دنیا میں کبھی بھی آپ ظالم جورت نہیں کرے گا کہ اس طرح مظلوموں کو دبا سکے پھر کل معاملہ یہ ہوا ہے ایک بہت بڑی جگہ سائی ہو گئی اسرائیل کی پوری دنیا میں وہ کس لحاظ سے کہ اسرائیلی فوجی کا ایک برگیٹ تھا غزہ برگیٹ اس کا ایک بڑا کمانڈر تھا وہ جب حملہ ہوا تھا سات اکتوبر کو تو اس کو بھی پکڑ کے لے آئے تھے ہماس کے فائٹر وغیرہ لیکن یہ ہے کہ وہ پورا برگیٹ ہی سمجھے کہ جہاں پہ حملہ ہوا تھا وہ پورے سمجھے کہ ائر میں بیس جو تھا فوجی بیس وہ کلیپس کر گیا تھا اکثر وہ بیشتر وہ مارے گئے تھے یا پک قیدی بن گئے تھے تو یہ بہت بڑی جگہ سائی کی تھی کہ اگر سیویلین پہ کہیں حملہ ہو اس کو ہوسٹیج بنا لیا جائے تو پاس سمجھ مانتی ہے لیکن تمہارا جہاں پورا ملٹری بیسی کلیپس کر جائے تو وہ اور اس میں بھی قیدی بنا کے لے جائے تمہارے بڑے کمانڈر کو تو اس کو چھپانے کے لیے اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنے فوجی کمانڈر کے بارے میں گھوشت کر دیا کہ وہ مردہ ہے مر گیا ہے لڑائے میں فائٹ کرتے کرتے مر گیا اور پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں چونکہ بڑا جہاں جرنیل تھا تو اس کا بہت شاندار انداز میں جہاں اس کا تدفین کا بھی عمل کیا اور ویڈیو وغیرہ بھی بنایا ڈیفینس منسٹر وغیرہ بھی اس میں موجود آیا اب یہ سب ناٹکی انداز میں چلنا تھا اب وہ بات ختم ہو گئی دسمبر کل ہماس نے ویڈیو ریلیز کر دیا کہ جس کے تم جہاں تدفین کا عمل جہاں دہرائت ہے وہ جرنیل ہمارے پاس ہے زندہ وقت ختم ہو رہا ہے اگر چاہتے ہو تو صلح کر کے اس کو واپس لے لو نہیں تو پھر تم لو تو پہلے مردہ گھوشت کر دی ہو لیکن اب یہ مردہ ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے اس کا جھوٹ پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا تو اب دیکھئے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک لیٹس ڈیولپنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ سمجھ جائیے کہ دوبارہ سے جہاں چھے مایسے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تو آج چوبیس ہے تو سمجھے کہ اٹھارہ روز ہو گئے ہیں لیکن اٹھارہ روز میں بھی کوئی کامیابی نہیں مل پائی ہے نئے سیرے سے جنگ کا جب آغاز کیا ہے اور اس جنگ میں سمجھ جائیے کہ رفع سے بھی حملہ ہو رہا ہے جبالیہ میں بھی زیتون میں بھی بیت حنون میں بھی ہر جگہ حملہ ہو رہا ہے پھر بھی کامیابی کے نام پر کیا ہے کہ ہزار دو ہزار اور لوگوں کو مار دیا ہے اور ہوسٹج چھڑانے میں بس وہی اس کو سات لاشیں ملی ہیں تو جس کے وجہ سے ہوسٹج فیملی والے بہت پریشان ہیں اور آپ وہ لوگ شدت اختیار کر لئے ہیں تو امریکہ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بہت زیادہ جب دباؤ بڑھا ہے تو پھر یہ لوگ نئے سیرے سے ہوسٹج کے لئے سنگل لینا شروع کر دیئے تو آج ہے اسرائیل میڈیا کی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جہاں سی آئیے چیف ویلیم برن موساد کا چیف ہے ڈیوڈ برنیا اور قطر کا جو پرائے منشٹر ہے محمد بن عبد الرحمان ثانی ان تینوں کی ملاقات ہونی ہے یورپ کے کسی کنٹری میں اور یہ لوگ بیٹ کر کے ایک فارمولا تیہ کریں گے اور وہ فارمولا پھر آفر کریں گے حماس کو اور حماس پھر اس کی سٹڈی کر کے کیا جواب دیتا ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی تو اس لحاظ سے جہاں آپ کہیں گے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں سی آئیے ہیڈ ٹو میٹ موساد چیف اور قطری پرائے منشٹر ایورپ ایمینگ ٹو ریوائیو ہوسٹیج ٹاکس یہ دیکھیں ہائی لیول میٹنگ ویل بی فرسٹ سنس نیگوسییشن فیل اپارڈ ٹو وکس ایکو انکلیر ایف ایجپشن انٹل چیف ویل آلسو اٹین تو یہ دیکھیں یہ تینوں ہیں یہ قطر کا پرائے منشٹر ہے یہ موساد کا چیف ہے اور یہ سی آئیے کا چیف ہے پھر یہ بھی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پر بھی جہاں ناراض ہو گیا ہے بہت زیادہ اسرائیل سلیمز تنقید کیا جرمنی کو کس لیے فور سینگ اٹ ووڈ اریسٹ ڈیپورٹ نتنیاہو ایف آئی سی سی ایشیوز وارنٹ جرمنی نے کہہ دیا ہے کہ آئی سی سی جو اریسٹ وارنٹ جاری کرنے والا ہے تو اگر اس نے کر دیا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا تو ہم اس پر عمل کرنے کے لئے پابند ہیں پابند کس لحاظ سے ہیں کہ اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے بعد اگر بنجمن نتنیاہو ہمارے ملک میں آتا ہے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے اور اس کو پھر آئی سی سی کا حوالے کر دیں گے اس پر یہ آگوہ گولہ ہو گیا کہ ہم کہاں مینی سوپر پاوار خدا بنے بیٹھے تھے اور ہم کو گرفتاری کے وہ تم لئے کر رہے ہو تو اس پر یہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا ہے ایک اور خبر دیکھئے آج کی سب سے بڑی خبر میں تھوڑا لیٹ سے یہ کر رہا ہوں اسی وجہ سے کیونکہ آج اس کا فیصلہ آنے والا تھا لیکن ابھی تک آیا نہیں تو میں بنا دے رہا ہوں اسرائیل سے پریسنگ فور وارس ایز آئی سی جے ٹو رول فرائیڈے آن ڈیمانڈ ٹو آرڈر اینڈ آف غازہ وار ساؤت آفریقہ نے ڈیمانڈ کیا تھا آئی سی جے سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے کہ آپ جہاں سیز فائر کا حکم دیجئے کیونکہ یہاں پر جنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر جین آف سائیڈ ہو رہی ہے جین آف سائیڈ کو روکنا آپ لوگوں کا کرتب ہے آپ لوگوں کی ریسپونسیبیلیٹی ہے آپ سیز فائر کو آرڈر دیجئے یا کم سے کم رفع کا آپریشن کو روکیے تو یہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے گرچہ اس کا فیصلہ آ بھی جائے گا تو گیراؤنڈ پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اسرائیل مانے گا نہیں لیکن پھر بھی اس کے سیمبل کے طور پر بہت بڑی اہمیت ہوگی پھر اس کے بعد اسپین سے وہ لڑا بیٹھا ہے اسرائیل کیونکہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ سات اکتوبر ہی سے فلسطینیوں کے حق میں اسپین تو اس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنا بیزڈر بھی اسپین سے بلا لیا تھا اب اس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اسپین تو اس کے جواب میں کیا کیا ہے کہ بہت زیادہ سخت تنقید کیا ہے یہاں کا پرامنسٹر کل ایک اور معاملہ ہو گیا جس کے وجہ سے اور بھی زیادہ وہ تل ملا گیا وہ تل ملا کیوں گیا کہ اسپین کا ایک لیبر اور ایکنومک منسٹر ہے لیڈیس ہے اس نے کہہ دی کہ صرف ہم فلسطین کو قبول ہی نہیں کر دے بلکہ ہم جد و جہت کرتے رہیں گے کہ فلسطینیوں کو آزاد کرائیں اس میں بھی اس نے سلوگن کہا دے دی کہ ہم لگاتار اسٹریگل کرتے رہیں گے کہ فلسطین کو آزادی ملے فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ویل بی فری اب یہ تو سمجھے کہ اسرائیل کے لیے ہر چی برداش ہے یہ سلوگن برداش نہیں فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ویل بی فری اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹی سیمیٹیزم تو فرام دا ریور ٹو دا سی سے مراد کیا ہے کہ یہ جہاں جارڈن ریور ہے اور یہ جہاں میڈیٹرین سی ہے تو جارڈن ریور سے لے کر کے میڈیٹرین سی میں جو بھی ہے یہ فلسطین کا ہے اور اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو اس کو ہم آزاد کرانے کے لیے مدد کرتے رہیں اس کے وجہ سے اسرائیل آگ بھکولہ ہو گیا بہت ساتھ تنقید کیا اور اس نے کہا کہ اب تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے اب اسرائیل اسپین کا یہاں پر یہ ہے ایمبیسی ہے آج یورو شلم میں کانسولیٹ ہے اسی کانسولیٹ کے ذریعے سے اسپین والے فلسطینی جو ویسٹ بینک میں لوگ رہتے ہیں ان کی مدد وغیرہ بھی کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے حد تک تو اس کو کہا ہے کہ ہم جہاں اب تمہارے یورو شلم کانسولیٹ کے ذریعے سے جو مدد پہنچاتے رہتے ہو اس کو روک دیں گے نہیں مدد پہنچانے دیں گے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج جزیرہ کے ریپورٹنگ سے جہاں وہ اسرائیل سے روک دیا گیا ہے ستائیس ممالک نے اس جہاں اس کا تنقید بھی کیا ہے تو یہ اسپین سے معاملہ ہو گیا ہے اب کچھ اور ممالک جو آگے بڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جہاں قبول کرنے والے ہیں تو دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے تو یہ جہاں اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ تھا تو میں سوچا کہ جاتا ہے ٹینکوں کی تباہی ہوتی ہے تو پھر یہ اندادن یا گولہ بارود یا پرسا دیتا ہے اس کو جیسے عورتیں بچوں کی شادتیں ہوتی ہیں فائٹروں کی بھی شادتیں ہوتی ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہاں پر جورجیا میں بہت بڑا پروٹسٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کاؤکیسس ریجن کہلاتا ہے یہ پہلے ایسے دیکھ لیجئے یہ رشیہ ہے اور یہ ایران ہے آئیدر ترکی ہے ان تینوں کے بیچ میں سینویچ ہے جورجیا آذربائیجان آرمینیا لیکن لوکیشن بہت زبردست ہے کیونکہ یہ کیسپین سی ہے اور یہ بلیک سی ہے اس کے بیچ میں جورجیا میں میں بتایا تھا کہ پروٹسٹ ہو رہا ہے حکومت کے خلاف حکومت کے خلاف کیا ہے ٹبلیسی اس کی راجدانی ہے کہ یہاں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک قانون بنایا قانون کیا بنایا ہے فورن ایجنٹ کا بل اس میں آسان سے یہ ہے کہ جو رشیہ میں قانون ہے سیم سمجھے کہ قانون جورجیا میں آنے جا رہا ہے وہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی میڈیا چینل بیس پرسنٹ سے زیادہ بیس پرسنٹ سے زیادہ اگر فورن مدد لیتا ہے کہیں سے بھی تو وہ الیگل مانا جائے گا اب امریکہ وغیرہ دنیا میں ہر جگہ تختہ پلڑ وہ میڈیا ہی وغیرہ کے ذریعے سے کراتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کی عوام بھڑک گئی کیونکہ یہاں جو پرائم منسٹر ہے اس کا انکلائنیشن رشیہ کے طرف ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ولاد امیر پیوتن کا دوست بھی ہے تو یہ بہت پہلے معاملہ ہوا تھا لیکن میں آپ کو بتایا تھا کہ اس بل کے خلاف جب پروٹیسٹ ہوا اور یہ بل لیکن پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تو جب پریسیڈنٹ کے پاس گیا تو پریسیڈنٹ نے اس کو بلوک کر دیا روک دیا جب روک دیا تو پروٹیسٹ پھر کیوں ہو رہا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جورجیا میں انڈیا ہی کی طرح قانون ہے انڈیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کوئی بل پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو کہاں بھیجا جاتا ہے پریسیڈنٹ کے پاس تو پریسیڈنٹ جو ہے اس کو ایک دو مرتبہ ہی روک سکتا ہے زیادہ روکے گا تو وہ ایٹومیٹک بل پاس ہو جائے گا تو اسی طرح قانون جو جورجیا میں کہ کوئی بھی بل کو نظر سانی کے لیے پریسیڈنٹ روک سکتا ایک مرتبہ اس کے بعد وہ بل پاس ہو جائے گا تو یہی ڈر ہے یہاں کے عوام کو کہ ایک مرتبہ تو پریسیڈنٹ نے روک دیا ہے لیکن سکنڈ ٹیم میں پھر اگر یہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہو جائے تو پھر یہ قانون بن جائے گا اس کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور پر شدید احتجاج ہو رہا ہے لیکن لوگ دنیا جہاں بٹی ہوئی ہے رشیہ یکرین جنگ میں اسرائیل فلسطین جنگ میں تو لہٰذا ادھر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں ورنہ جہاں پہ بہت زیادہ کیا یہاں کی پبلک زیادہ رجحان یورپین یونین کی طرف ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ وہ ولاد امیر پوتین کی دوست ہے اس کے وجہ سے تھوڑے سے اختلاف بہت ہے اس کے بعد بہت بڑی خبر وہ ایران سے بھی ہے کہ ایران کے صدر کے آپ جانتے ہیں کہ تمہار کے روز شام کے وقت میں وہ ہیلی کاؤپٹر کریش کر گیا تھا جس میں آٹھ لوگ شہدتیں ہو گئی تھی تو کل ہو کر باڈی تلاش کرنے کے بعد ملی تو اسی وقت اعلان ہو گیا تھا کہ تین لوز کے بعد ان کا تدفین کا عمل ہوگا تو جمرات کو کل جہاں ان کو مشہد میں دفن کیا گیا یہ مشہد افغانستان کے پاس سمجھیں مشہد یہ ترکیمانستان کے پاس تو ساٹھ لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوئے تھے یہاں پہ آٹھ سٹھ ممالک کی نمائندے آئے تھے اس میں قطر کے جہاں پریسیڈن تمیم بن محماسانی بھی تھے پاکستان کے جہاں نکلی آسلی پرامنسٹر شہباز شریف بھی اور دیگر لوگ وغیر بھی تھے آرمینیا کے پریسیڈن نکول پشنیان بھی وغیر بھی تھے تو یہ ہے کہ کاسم سلیمانی سے جہاں چھوٹا جنازہ تھا لیکن ساٹھ لاکھ بھی کم نہیں ہوتے ہیں جبکہ مشہد شہر میں کل آبادی تیس لاکھ کیا تھا تیس لاکھ باہر کے لوگ پہنچے تھے یعنی دوسرے پروونس وغیرس اس کے بعد ایک جنگ کا بادل ادھرم اٹلا رہا ہے تائیوان میں تائیوان کو چاروں طرف سے چائنا نے گھیر لیا ہے گولہ باروت کے ذریعے سے اور نیول کے ذریعے سے بھی ایئر فورس کے ذریعے سے بھی اور ملیٹری کے ذریعے سے بھی اب یہاں پہ معاملہ کیا ہو گیا معاملہ ابھی کیا ہوا ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوا ہے اور ایک نیا پرائم منسٹر پریسیڈنٹ بن کر کے آیا ہے پہلے وانگ یہ تھی اسی پارٹی سے ایک ینگ لڑکا جہاں یا یہ ینگ آدمی جہاں پریسیڈنٹ بنا ہے بند کرنا چاہیے ہم لوگوں کو دھمکانا اب کہا کہ اچھا بیٹا تم کو دھمکی اچھی نہیں لگتی ہے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ آپریشن اس وارڈ دو تھاؤزن ٹوئنٹی فور اے یعنی اس طرح چلتا رہے گا ابھی دو دن کہ ہوا تھا اب یہ اے پی سی ٹی چلتا رہے گا اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورا اس کو کہ امریکہ جہا ہے جو تائیوان کو بچائے گا وہ ابھی یوکرین رشیہ میں الجھا ہوا ہے اسرائیل فلسطین میں الجھا ہوا ہے تو اس کو سمجھے کہ واک آور ملا ہوا ہے جب چاہے یہ ہڑپ سکتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جہاں تک انڈیا کے الیکشن کی بات ہے تو انڈیا کے الیکشن کل پچیس تاریخ سکس فیس کا الیکشن ہو جائے گا اور 68 58 سیٹ کے لئے الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں سے سمجھے کہ چودہ سیٹ یوپی سے بیہار سے اڑیسہ سے جھار کھنڈ وغیرے دہلی کی ساتھ سیٹ ہریانہ کی دس سیٹ تو اس میں بھی انڈیا ایلانس کا اپر ہنڈ ہے اور انڈیا آپ تو پرائم منسٹر کچھ بھی تقریر کہہ رہے کہ تمہارے منگل سوتر چھرا لیں گے تمہارے بھینس چھرا لیں گے تمہارے نل کی ٹوٹی چھرا لیں گے کیا چھرا لیں گے عجیب و غریب تقریر ہو رہی ہے اب تو کومیڈی لگانے کی ضرورتی نہیں میں انہی کی سنتا رہتا ہوں کومیڈی انجوائے کرتا رہتا ہوں اب دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے آج انشاءاللہ ہو سکتے ہو تو میں جہاں اپنا جو اسیسمنٹ ہے وہ میں فائنل دے دوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی حساب سے ریزلٹ آنے آئے گی اور کینیا کے صدر جہاں ویلیم روٹے جہاں رازدانی ہے نیروبی تو وہ جہاں امریکہ گیا ہوا ہے اور اس معاملے میں کافی کینیا میں اختلاف تھا کہ کینیا فوج بھیجا ہے ہیٹی میں یہ ہیٹی یہاں پر سیویل وار وغیر بہت زیادہ ہے تو کنٹول کرنے کے لیے یہ کینیا نے اپنی فوج بھیجا تو اس کو سراحہ ہے امریکہ نے پیٹ تھپ 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 تمہارے ساتھ یہ چند خبریں تھیں تو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور اب کوئی لیٹس ڈیولپمنٹ رہے گا تو میں آپ سے شیئر کروں گا اور کولمبیا کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا تو کولمبیا نے بڑھ چڑھ کر اعلان کیا ہے کہ ہم اب اپنا کونسلیٹ کھولنے جا رہے ہیں کہاں راماللہ میں ایم بیسی کھولنے جا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اسرائیل چڑھ گیا ہے اب اسرائیل دیکھے کس کس سے چڑھتا ہے آئرلین سے چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ تم کیوں تسلیم کر رہے ہیں نوروی سے چڑھ گیا ہے پھر جرمنی سے چڑھ گیا ہے اور پھر کولمبیا سے بھی چڑھ گیا ہے مسلمانوں سے چڑھ ہوا ہے تو یہ ظالم لوگ ہمیشہ چڑھ چڑھ رہتے تو یہ